بیڑ بکری سمجھتے تھے ہمارے عوام کو آپ آج ان کو سمجھ آئی ہوگی یہ لوگ جو ہیں وقت پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور صحیح فیصلہ سناتے ہیں ایلینس کی بار کرے تو ایلینس ابھی تک کلیر نہیں کر پا رہے کہ 370 پہ ہمیں کیا کرنے اس کے تھوڑکو ریسٹور کرنے کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے ارے صاحب مرکزی سلکار کی چابی ان کے پاس ہے جس کا کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن لڑے گا وہ قوم دشمنی ہے جو گناہ مانتے تھے اس کو اور بلکہ سزا ملی ہے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے الیکشن محضہ داری کی میرے ساتھ بچیت کا نکلے موجود ہے سی پی ایم کے لیڈر محمد جیسو تاریق آمی تاریقمی صاحب بہت بہت مبارک آپ کو کل آپ نے جیت حاصل کی بہت بہت شکریہ دس سال کے بعد پھر سے ایک بار لوگوں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ کو اپنا نمائدہ چنا تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور کتنی خوشی ہے میری نظر میں یہ ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کا ایسے بیان کروں کہ دس سال کا عرصہ گزرا جب چنا ہوئے تھے دوہزار چودہ میں اسمبلی کے اور اس کے بعد اتنا وقت پہ تو کہیں نہیں رہا باہر پورے ملک میں اسمبلیہ بنتی ہے ہر پانچ سال کے بعد اور یہاں پر دس سال کے بعد پھر موقع ملا دوہزار اٹھارہ میں اسمبلی کو بنگ ہی کیا گیا یہاں تب سے لے کر آج تک ایک ہی خطہ بچا ہے پورے ملک میں جہاں اسمبلی نہیں تھی اور ایک طرف سرکار اعلان کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے ہماری سپیشل پوزیشن جو کانسٹوشن میں درج تھی اس کو ہٹا کر یا ہمارا درجہ گھٹا کر سٹیٹھوڑ کا ایک ڈاؤنگریڈ کیا گیا یونیونٹریٹی کی لیول پر تقسیم کیا گیا اور وہ بھی نہ کشمیر سے پوچھا نہ ہی لڈاک سے نہ ہی جمہوں سے پوچھا بغیر کسی بحث کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ گورنٹ آف انڈیا نے بی جے بی گورنٹ نے یونیلیٹری فیصلہ لیا اور وہ بھی تب جب یہاں انٹرنیٹ کی فیصلیٹیز بھی ختم تھی ٹیلی فون لائنیں بھی کٹی گئی تھی اور ہر طرف سنناڈا تھا اور مریض ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ایک بچہ ماں باپ کے ساتھ نہیں اگر باہر تعلیم پڑھتا ہو تو یہ اس سیچویشن میں ایسا کرنا کانشوشنل لائٹس سے ہی بے دکھل کرنا اپنے ہی لوگوں کو ایک کھٹے کے لوگوں کو ان سے مشاورت کیے بینا کسی بحث کے بینا اور کوئی کانشوشنل جو تمیز ہیں اس کو خاتر میں لائے بینا ایسا کرنا شاید پہلی بار ہوا ہے انڈین کانشوشنل ہسٹری میں جو بڑی لمبی تاریخ رہی ہے ہمارے ملوک کی کانشوشنل ہسٹری اس نے شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے پہلے بھی پریجیدنسل رول لاغو کیا گیا گورنرس رول لاغو کیا گیا یہاں بھی اور بھی جبوں پر لیکن جس دھنگ سے یہاں سب کچھ چھینا گیا ہر کانشوشنل پرویجن کو ہٹایا گیا منمانی سے اور یہاں تک ایک ہسٹارک سٹیٹ جس کو ڈوگرہ سٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا یونین ٹیریٹی یعنی یونین ٹیریٹی ہے کیا وہ ایک منسپیلٹی کے طرز پر اس کو ارگنائز کیا گیا اور باہر کے افسر یہاں کے افسر کل ملاکر بیوروکریسی کے نوکر شاہی کے حوالے کیا گیا جمہور کشنی کو جن کے ساتھ اٹنا نہیں بیٹنا نہیں جو ہماری بات نہیں سمجھتے جو ہم ان کی بات نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے ایک ایسی فضاء قیار ہو گئی جو کافی پریشان کن رہی ہے ہمارے عوام کے لئے اور پھر کوئی موقع بھی نہیں تھا جہاں واویلا کر لیں رکاوٹیں کھڑی کی گئی اگر اکبار میں کوئی خبر چھپے اکبار کے خلاف کاروائی جنرلسٹوں کو بھی گرفتار کرنا چینلز میں ویٹس اپ گروپس وغیرہ ان سے وہ کام بھی کروانے کے لئے کہا گیا جو شاید مناسب نہیں ہے ایک ملاجم کے لئے کہنے کا مطلب ہے ہر طرف گھٹن تھی ہمارے سماج میں اور آج پہلی بار موقع ملا سپریم کورٹ کی وساطت سے اسمولی کے چناؤ کا اور لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی گہمہ گہمی رہی پہلی بار آپ نے سری نگر میں گاؤں میں دور دلازلہ کو میں چہل پہل دیکھی یہی حال جمعہ بھی ہے جمعہ بھی چہل پہل رہی ہے اور محسوس یہی ہے ہم کہ ایک شہری ہونے کے ناتے میری جیت اپنی جگہ پہ لازمی بات ہے کہ میں شکر گزار ہوں اپنی ووٹ آرس کا جنہوں نے ایک بار پھر مجھ پر بھروسہ کیا اعتماد کیا اور یہ ایک بوجھ ہے میرے کندوں پہ کہ میں کیسے اس بوجھ کا بوجھ کو کیسے میں اس کا معوضہ کیسے میں دے دوں عوام کو میں کیسے لوگوں کا شکریہ بھی یادہ کروں اور ان کی امیدوں پر پورا اتروں بہت وقت چاہیے شائع اور کوشش کروں گا کیا وہ مایوس نہ ہوں ہمارے ووٹر لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ ایک اپارکنٹی ملی ہے لوگوں کو جنہوں نے استعمال کیا اس کو برپور ڈنگ سے کشمیر سے جو منڈیٹ ملا ہے تاریخی حصیت رکھتا ہے تاریخی حصیت اسی وجہ سے لمبی مدت کے بار اور پھر اس گھٹن میں ایسا موقع ملا اور اس گھٹن میں رہ کر انہوں نے کیا کچھ طریقے نہیں اپنائے تھے اپنے پراکسیز کھڑا کیے ابھی کلگا میں بھی دیکھ لیجئے وہاں جماعت اسلامی کے امیدوار آزاد امیدوار بھی نا آپ تو اتنی سال پچھلے تیس سال کچھ کہتے رہے اور آج کچھ کہتے رہے ہیں آپ کبھی اس کو گناہ مانتے تھے الیکشن میں حصہ لینا وہ ڈالنا اور آج یقائق آپ کہتے ہیں کہ یہ سوا بن گیا ہے تو یہ پھر سرکار نے کیسے ان کو موقع دے دیا اتنا فیسلیٹیٹ کیا مدد کی پوری بی جے پی نے تو یہ ساری باتیں ہیں اور عوام نے ان حالات میں لگا اس بیش کی یہ کافی ٹاپ مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ جماعت اسلامی کا سامنے آنا اور باقی ساری لیڈران کے خلاف آپ نے میں ایک چیز بتاؤں گا چناؤ ہمیشہ کافی ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے لیکن آج کی بار بھی مقابلہ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ انٹرسنگ تھا کافی جلچس تھا وہ جلچس اب اس لئے تھا کہ مثلا ابھی آپ نے بھی کہا جماعت اسلامی کا اتنے سالوں کے بعد تیس پنتیس سالوں کے بعد انتخابی عمل میں آنا یقائق بغیر کسی احساساب کے بغیر کسی جواب جیہی کے کہ کل وہ کیا کہتے تھے کرتے تھے اور آج کیا کرنی ہے ان کی کیا کہنی ہے ان کی اس کا حساب کتاب پیش کیے بنا ہی وہ بھائیدان میں اتر آئے اور الیکشن کا دھنڈورہ اس میں شامل ہو گئے اور پھر سرکار پر بی جے پی کی سرکار تو یہاں نیشل کانفرنس پر الزام دیتی ہے کہ یہ پارٹی اپیزمنٹ کی پالیسی پر ہے سیسنیزم علایدگی پسندوں کو ہوا دے رہی ہے ملٹنسی کو ہوا دے رہی ہے کانگریس کو بھی پی ڈی پی کو بھی سی پی ایم کو بھی یعنی تانہ دے رہے ہیں الزام دے رہے ہیں ایلیکشن لڑے گا وہ قوم دشمنی ہے جو گناہ مانتے تھے اس کو اور بلکہ سزا ملی ہے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ایلیکشن میں حصہ داری کی کتنے ہی ایمیلے مارے گئے کتنے ہی کارکن مارے گئے کتنے ہی وہ لوگ مارے گئے یا ان کو پریشان کیا گیا جنہوں نے ایلیکشن میں حصہ لیا تو یو ٹرن ہے نا نلو یکا یا یو ٹرن ہے اس کا حساب دیئے بھینا کہ کل تک کیا تھا اور آج کیسے یہ ثواب ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک سرکار کا بھی تعلق ہے پورے ملک میں وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں اور یکا یک وہ جماعت اسلامی کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں آبگت کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ آئے اور لڑے اور تاریخ ہمیں کو حلالے یہ عشق اس عشق کا ماجرہ ہے کیا عام لوگ سمجھنے سے کاثر ہے جس طرح سے کل اینسی کو مینڈیٹ ملا ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا چالی سے زیادہ سیٹے میں حاصل کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں جگ چکے ہیں لوگ کہ ہمیں کیا کر رہا ہے کیسے میں تو مبارک بات دوں گا اپنے عوام کو اور جو لوگ آج تک کشمیری عوام کو سمجھتے تھے پار گرانٹڈ لیتے تھے کہ جیسا بھی ہم ہاں کے بیڑ بکری سمجھتے تھے ہمارے عوام کو آپ آج ان کو سمجھ آئی ہوگی یہ لوگ جو ہیں وقت پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور صحیح فیصلہ سناتے ہیں سرکر صاحب پہچان گئے ہیں کہ کون کھوٹا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کون نقلی ہے کون اصلی ہے پہچاننے میں ہمارے عوام دیر کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں چہرے بدلتے ہیں لوگ لیکن چہروں کو پہچاننے کا صدیقہ بھی ہے اگر ہم ایلینس کی بات کریں تو ایلینس ابھی تک کلیر نہیں کر پا رہے کہ 370 پہ ہمیں کیا کرنا ہے کل اگر ہم عمر عبداللہ کا بیان دیکھیں تو انہوں نے کہا پہلے ہم سینٹر کے ساتھ ریلیشنشپ مضبوط کریں گے پھر اس کے بعد ابھی تک کہہ سکتے ہیں کہ ایلینس نے یہ ایک جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں اور الیکشن بھی بڑی مشکل سے ہوئے دوزار چودہ میں ہوئے اب ہوئے وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا اور اس الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے ایک اور ایمنڈمنٹ لائی ہے ری آرگنیزیشن ایکٹ میں جس میں اسمبلی کو اور کمزور کیا گیا کیابنٹ کو بھی جو ان کا سٹیٹس ہے اس کو بھی کٹھایا گیا اور پھر عمر عبداللہ سے آپ کہتے ہیں 377 کب ہٹاؤ گے کب لاؤ گے ٹھیک ہے انہوں نے بھی معلوم نہیں کس کنٹیکسٹ میں کیا کہا لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ موقع نصیب ہوا بڑی مشکلوں کے بعد اور ہمیں امید ہے کہ الائنز جو ہے الائنز کے پارٹنرز بیٹھیں گے اور وضع کر لیں گے کہ اپنا جو اپروچ ہے مختلف سوالات ہیں ہمارے سامنے مثلاً ابھی آپ نے 377 کے علاوہ جو بڑا مسئلہ بھی ہے ابھی اس کے ساتھ ہی جس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے وہ ہے سٹیٹھڑ کو ریسٹور کرنے کا وہ بھی سٹیٹھڑ کو ریسٹور کرنے کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے ارے صاحب مرکزی سلکار کی چابی ان کے پاس ہے بی جی پی کے پار اور آپ کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں اسمبلی کے جو کیابنٹ بننے جا رہی ہے گورنر کے الڈی کے اختیارات اس سے زیادہ ہیں تو ہمارے عوام کو غلط پہمی میں نہیں رہنا چاہیے یہ ایک لمبی لڑائی ہے جد جہد ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ الائنس ایک ساتھ مل کر مشاورت سے کام لے گی اور یہ لوگ بیٹھیں گے اور وضع کر لیں گے آپ نے پالسی کو آنے والے وقت میں اور کب کیا کرنا ہے میرے خیال میں عوام کو انتظار کرنا ہوگا بیٹھیں گے